بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد آج قرآن کریم کے چوبیس وے پارے کا خلاصہ ہے جس کی ابتداء سور زمر سے ہے جس کے تین رکوعات تییس وے پارے میں اور بقیہ رکوعات چوبیس وے پارے میں ہے یہ سورت مبارکہ پشتر آیات اور آٹھ رکوعات پر مشتمل ہے اس سورت کے آخری رکوع میں لفظ زمر آیا ہے الالجنت زمرہ یعنی گروہ در گروہ انسان جنت میں جائیں گے اور گروہ در گروہ نافرمان جہنم میں جائیں گے اسی لفظ کی نسبت سے سورت کا نام زمر ہے اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے تنزیل الكتاب لا ریب فیہم رب العالمین انہا انزل لا الیک الكتاب بالحق فعبد اللہ مخلص اللہ الدین سورت کے ابتداء میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ذکر ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھے اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دے اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر چھے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے پیٹ میں تین اندھیریوں میں پیدا کرتا ہے پہلا اندھیرہ ماں کا پیٹ دوسرا اندھیرہ رحم مادر کا اور تیسرا اندھیرہ الجلی کا جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے گویا اللہ کی تخلیق کا نظام دیکھے کہ تین اندھیریوں کے اندر انسان کو پیدا کرتا ہے جبکہ انسان اپنے ذات میں غور کرے تو انسان تو اندھیرے میں قدم نہیں اٹھا سکتا ذالکم اللہ ربکم لہو الملک لا الہ الا ہو وہ اللہ جو تمہارا رب ہے ساری باشاہت اسی کی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے چنانچہ دوسرے رکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اعلان کرے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ اور سب سے پہلے اللہ کے فرمابردار ہونے کی مثال قائم کروں جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور تاغوت کے خلاف ڈڑ جاتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کا راستہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے تم انہیں سب سے بڑے خسارے سے دوچار کر دوگے جس طرح انسان خود عمل سالح کرتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرے گھر والے بھی نیکی کے کام کرنے والے ہو لہٰذا ہم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دنیا آخرت کے خسارے سے بچانے والے ہو چنانچہ تیسے رکو میں اللہ نے ذکر کیا ہے اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّ کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے بلا شبہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں نہائیت حسین کلام نازل فرمایا ہے جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر ایک کیفیت تاریح ہو جاتی ہے ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے جسم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ نورِ ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس کے برعکس جس بدنصیب کو اللہ کے حکامات ایک بوجھ محسوس ہو اس کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے تو ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اس کے بعد اگلی آیات میں عقید توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کہیں آقا ہو تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہوگا وہ بڑے سکون میں ہوگا اسی طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسرے کے خوف یا دوسروں کی چاپلوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی آتا کرتی ہے اس کے بعد چوتے رکو جس سے چوبیسوے پارے کی ابتدا بھی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کیا اللہ بندے کے لئے کافی نہیں وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے جو چاہے سو کر سکتا ہے اور جو چاہے سو دے سکتا ہے مشرقین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے تھے اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے تھے حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع اور نقصان ہے پانچوے رکو میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے اس دعوے کا ذکر کیا ہے امیت تخاظوا من دون اللہ شفاء مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ نے فرمایا قل للہ شفاعت جمیعا در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہے اللہ ہی یہ فصلہ فرمائے گا کہ کس نیک بندے نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس سارے حقیقت حال کو واضح کر دے گا چھٹے رکوں میں گناہگاروں کے لیے انتہائی مفید آمیز بشارت ہوئی ہے اللہ کا ارشاد ہے قل یا عبادی اللذین اصرفوا على انفوسہم لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی درف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کسر سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہی اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے گویا غور کیا جائے بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطاکاروں کو مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خط توبہ اور رجوع الاللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے وہ گناہگاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے آپ کہیں میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے سورت کے آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے پہلا گروہ کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہ کی شکل میں ہنکایا جائے گا اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے دوسرا گروہ کہ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہ کی شکل میں لے جائے جائے گا اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ اللہ صدقنا وعدہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا جنت کی یہ نعمتیں ہمیں عطا کی اور وہ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے اردگل حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی ہم کے ساتھ تذبیہ کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا وقیل الحمدللہ رب العالمین اور کہنے والے کہیں گے تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اس کے بعد سور غافر ہے جس کو سور مؤمن بھی کہا جاتا ہے جو پچاسی آیات اور نو رقوعات پر مشتمل ہے اس سورت کو سور غافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت نمبر تین کے شروع میں غافر الزم آیا ہے غافر کہتے ہیں بخش کرنے والے کو مغفرت کرنے والے کو یہ اللہ کی صفت ہے دوسری وجہ ایک بندہ مؤمن کا خاص طور پر اس میں تذکیرہ ہے جس تذکیرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سور مؤمن بھی ہے سورت کے ابتدا میں قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی چار صفات بیان کی گئی ہے غافر الزم بی وقابل التوبی شدیر العقابی زتول لا الہ الا ہوا الیہ المصین کہ وہ اللہ جو گناہ معاف کرنے والا نمبر دو توبہ قبول کرنے والا نمبر تین سخص سزا دینے والا اور نمبر چار وہ اپنے بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے اس کے بعد اگلی آیات میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد تواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کے لئے بخشش طلب کرتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں اور دعا کتنی شاندار ہے آیت نمبر آٹھ میں ربنا وعدخلہم جنات عدن اللہ وعدتہم ومن صلحہ من آبائہم وعزواجہم وزریاتہم کہ اے ہمارے رب نہ صرف ان مؤمن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان باپ دادا اولاد اور بیویوں کو جنت کی نعمت عطا کی جائے اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے دوسرے رکوں میں اللہ کا ارشاد ہے فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ اے لوگو اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابیداری خالص اسی کے لئے ہو چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے تیسے رکوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ إِلَا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّبٌ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون حامان اور قارون کی طرف واضح موجزات کے ساتھ بیجا گیا تو ان ظالموں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور سرکشی کی اس انتہا کو پہنچے کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خطشے کا اظہار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو محلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابوت کر دیں گے ہمیں انہیں قتل کر دینا چاہئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اللہ نے ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا چوتے رکو میں ایک مؤمن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُ اور اسی تذکرے کی وجہ سے اس صورت کا نام صور مؤمن بھی ہے یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا جب فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا تو اس رجل مؤمن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا یہ رجل مؤمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دفاع کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کیا تم ایک ایسے شخص کا خون صرف اس لئے بہانہ چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن موجزات بھی لے کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسے قوم نوح قوم عاد قوم سمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا تھا تم پر اچانک عذاب آئے گا تم فریادے کروگے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا اس رجل مؤمن کی تقریر اس قدر معصر تھی کہ فرعون کو خطرہ لائق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائے تو اس نے پہلے تو اپنے قطعی فیصلہ سنایا کہ اب موسیٰ اور حارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک سازش یہ کی کہ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک انچا محل بناو میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تالاش کروں گا فرعون کی یہ سازش ناکام ہو گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا فرعون جیسے ناشکر و متکبر و اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد پانچوی رکو میں اللہ کا ارشاد ہے یا قوم انما ہذہ الحیات الدنیا متع وہ رجل مؤمن کہنے لگا اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزا ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُزَّا إِلَّا مِسْلَحَا اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ اَوْ اُنثَى وَهُوَ مُؤْمِن اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جبکہ وہ مؤمن ہو فَأُلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے اور وہ رجل مؤمن کہنے لگا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اور اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں اور وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّارِ عزیزِ الغفَّار اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑے صاحب اقتدار بہت بخشنے والا ہے چنانچہ چھٹے رکو میں اللہ نے ذکر کیا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اہلِ حق کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا ظلم اور جاتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی اہلِ حق کو نصیحت کی گئی کہ وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے ساتھوے رکوں میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس اللہ نے رات کو ہمارے لیے آرام اور سکون اور دن کو کامکاج کے لیے بنایا زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو محفوظ چھت ہمیں عمدہ صورتوں میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق رازق اور مالک اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب ہے صورت کے اختتام میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے بعد جٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر حلاق شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا انہوں نے انبیاء کے موجزات اور اپنے انبیاء کے تعلیمات کا انکار کیا تو وہ بھی عذاب کی مستحق ٹھیری اس کے بعد سورہ فصلت ہے جو چون آیات اور چھے رکوعات پر مشتمل ہے اس سورت کی تیسری آیت میں اللہ کا اشاد ہے کتاب فصلت آیاتوہو قرآن عربی لقوم یعلمون یہ ایسی کتاب ہے جس کے معانی مزامین مقاصد موازے احکام امثال وعدے وعیدے اور قصص سب بالکل واضح ہے ان میں کوئی ابحام اور کوئی اخفہ نہیں قرآن کریم کی اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام سور فصلت ہے اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے سورت کے دوسرے رکوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے چار دنوں میں بنائے ساتوں آسمان دو دنوں میں تخلیق کیے پھر زمین اور آسمانوں کے کردار کے لیے ایک ذابطہ تے کیا جس اللہ نے یہ سب تخلیقی عمل کیا کیا کوئی اور اس کا شریک ہو سکتا ہے افسوس ہے شرک کرنے والوں پر اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد قوم سمود کا ہوا قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹکرایا اور دعویٰ کیا کہنے لگے کہ کوئی ہے تو ہم سے زیادہ طاقتور ہو اللہ نے جواب نے کہا وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے جو نعرہ آج کا فرعون متکبر لگاتا ہے کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے یہی نعرہ قوم عاد لگاتی تھی قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور ان کی طاقت انہیں نہ بچا سکی لہٰذا کوئی کتنیا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اللہ کے گرف سے بچ نہیں سکتے تیسے رکوں میں اللہ کا ارشاد ہے کہ خیامت کے دن مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں ان کے کان ان کی کھالیں گواہی دے گی وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ان کے آزا جواب دیں گے کہ اللہ کے حکم سے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی گئی اس لئے ہم بول رہے ہیں تم سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائموں پر پردہ ہے اور یہ یوں ہی رہے گا اور انہیں کوئی نہیں جانتا تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا اب تم خاموش رہو یا فریاد کرو تمہیں بہرحال آگ کے بدترین عذاب سے دوچار ہونا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے چوتے رکوں میں اللہ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا ذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ مشرقین مکہ کے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کریم کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو قرآن کی تبلیغ جاری رہی تو لوگ اس کی تاثیر سے فیضایاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخر کار اسلام غالب ہو جائے گا اس وقت بھی مشرقین قرآنی تعلیمات کو رکھتے تھے اور آج کے منافقین بھی اور آج کے دشمنان اسلام بھی قرآنی تعلیمات کو رکھتے ہیں مدارس کو بن کرواتے ہیں قرآنی تعلیمات اور ان علوم کو حاصل کرنے والوں کے خلاف ترہ ترہ کے منصوبے بناتے ہیں قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور جو اس کی تعلیم کو عام کرتا ہے اس کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا لیکن جو لوگ قرآنی تعلیمات کے خلاف مساجد اور مدارس کے خلاف اہل حق کے خلاف ترہ ترہ کے منصوبے بناتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کو عام ہونے سے رکھتے ہیں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں زلت کا شکار ہوں گے اور ایسے لوگ دنیا میں لوگوں کے لئے عبرت کا نشانہ بنتے ہیں چنانچہ اگلی آیات میں اللہ نے ذکر کیا انہ الذین قالوا ربون اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا اور اللہ کے کلام کو چاری دنیا میں پہلایا سم مستقامو پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو اللہ ایسے نیکوں کاروں کو چار انعامات سے نوازے گا تتنزلو علیہم الملائکہ ایسے لوگوں کے موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخوفو ولا تحزنو کہ تم آخرت کے عذاب کا خوف نہ کرو اور دنیا کی نعمتوں کے چلے جانے کا غم نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور خوش ہو ایسی جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ایسے لوگوں کے دوست دنیا میں بھی فرشتے اور آخرت میں بھی فرشتے ہوں گے اور جن لوگوں کے دوست فرشتے نہیں ہوتے پھر ان کے دوست شیعتین ہوتے ہیں اللہ ہمیں نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرمائے پانچوے رکو اور سورت کی آیت نمبر تین تیس میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاِ الْلَّهِ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے توحید کی دعوت دے اور سلامتی کا پیغام ساری دنیا میں بانتا پرے اور قرآنی تعلیمات کو عام کرے وَعَمِلَ صَالِحَا اور خود بھی اچھا عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں تو فرمابرداروں میں سے ہوں اللہ تعالی ہمیں حافظِ قرآن ناشرِ قرآن دعیِ قرآن اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے اور ہمارے نسلوں سے اللہ قرآن کا کام لے اہلِ دین اور اہلِ حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ